بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوید مسعود حسن کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں حلچل مچی ہوئی ہے اور کبھی حکومت کا پلڑا بھاری وجہ تک کبھی اپسیشن کا بیک گراؤنڈ پر جو شور آئے اس کے لئے معذرت کیلئے میں بھی ایک اوپن جگہ پر بیٹھ کے بنا رہا ہوں جس کی وجہ سے پیچھا در شور آئے اس کے لئے معذرت ان کے خلاف امران خان نے کاروائی کا بھی حکم دیا اور ان کے خلاف سپرنگ کورڈ میں جانے کا بھی انڈیا دیا ہے امران خان کے تو یہ معاملہ کا پائراجہ ریاض کے بیان کے بعد کہہ لئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تھوڑے بہتے ہیں انہوں نے چوبیس سے زیادہ ارکان ہیں جو کہہ لئے کہ امران خان ساکھ پر خلاف گئے ہیں اور انہوں نے کہہ لئے کہ سندھ کا جو سندھ ہاؤس اسلام آباد میں اس میں جا کے پرے ڈیرے لگا لئے اور سندھ ہاؤس میں کیوں گئے سندھ ہاؤس میں اسی وجہ سے کہے کہ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ لوجز میں جب پلیس کا حملہ ہوا تو اس کے بعد ہم در کے خوف کی ڈر سے یہاں پر آگے کہ پلیس ہمیں پکڑ کے لونہ لے جائے اور ہم اپنی ازادانہ طریقے سے فیصلہ کیا اور اپنی ضمیر کے ساتھ ہی فیصلہ کیا کیونکہ ہم میران خان کے اختلافات رکھتے ہیں جس کی بنا پر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اسی طرح کے پیانات سامنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ حکومت کی طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو سندھ ہاؤس ہے اس کے اندر ایکشن کرے گی اس کے خلاف لیکن ہم جو وفاقی وزیر داخل ہیں شیخ رشید صاحب انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ کوئی کسی قسم کا اس طرح کوئی ایکشن نہیں کریں گے پی ڈی ایم کی جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے بھی اسلام آباد میں مارچ کا جو کہلیں گے جلسے کا اعلان کر دے گا پھر پہنون لیگ کی طرف سے جلسے کا اعلان کر دے گا اسے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جلسے کا اعلان کر دے گا اور سب سے بڑا شیخ رشید نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں عمران خان نے پھر دس لاکھ سے زائد قار قرآن کٹھے کرنے ان کی جو سہولتیں ہیں ان کو فرام کرنے یا ان کے لئے جو انتظامات کریں سب سے بڑی فکر ان کی اگر اتصادن ہوتا ہے اگر ان دوم جماعتوں کے لوگوں میں یا جس طرح بھی ہے تو اس کے جو حکمت عملی اتیار کرنا اس کے سب سے زیادہ ضرورت اگر انہوں نے باہرہاں کہا کہ آپ اس چیز سے گریز کریں اور امن کی طرح امن سے رہ کے یہ وسائل ہر کریں تاکہ اتصادن کے خطرات ہیں جو نہ بڑھے ہوں اور اگر یہ اتصادن ہوتا ہے تو اس کے دس سال پاکستان کو میازہ پکتنا پڑے گا اور دس سال تک یہ حالات ٹھیک رہی ہوں سندھ ہاؤس کے اوپر بیان دیتے ہوئے صاحبی جو وزیراعظم جو رہ چکے پاکستان کے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے پرویز اشرف اس کے علاوہ کہلے کہ یوسف رضا گلانی شتابہ شاہد خاکان عباسی کہ اگر پلیس کی طرف سے پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں جہاں پر یہ رہ رہے ہیں اس وقت سندھ کے ہاؤس میں تو وہاں پر پلیس کی طرف سے کوئی ایکشن دیا جاتا تو اس کے سنگین ملتائج سامنے آئیں گے اور انتدامیوں کو بھی انہوں سندھ ہاؤس کے ارکان پی ٹی آئی کے جو ارکان موجود تھے انہوں نے انکشاف کیا راجر ریاض کی جو نئی ویڈیو آئی اس میں ہی ہے انہوں نے انکشاف کیا وہ لوگ بھی صاحب نیا جو اس وقت وہاں پر باوتین تھی ایم این ایز وہ بھی تھی اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات تھے وہ بھی تھے اس جگہ پر ان کے ساروں کی ویڈیو سامنے ہیں جن کے بعد ان کے حقوں میں بھی لوگوں کا جو سے نئے نئی ویڈیو سامنے آرہی ہیں تو جس میں ان لوگ ان کو ناپسندگی کا ا ازاد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ارکان کی موجودگی پی ٹی آئی کے نئے حکمتیں احملی سامنے آزم کی زیرسترازل سیاسی کمیٹی کا جلاس ہو جس میں وزیراعظم نے اہم فیصلے لیے اور اس میں یہ کہا کہ جو نراز ارکان ہیں تو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے اور جن کے پیاناؤں سامنے آرہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان تمام کو ایسے سزائے دی جائیں گی پارٹی کی طرف سے کہ دوبارہ بھی کوئی ایسی یہ کہہ لیے کہ ہوسٹ ریڈنگ کے اندر شامل نہیں ہوگا اس کے لیے انہوں نے جو پارٹی کے بڑے صدر تھے انصاف عامر قیانی صاحب سے مشیر پرائے پارلیمنٹ کی امروز باروان سے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی کے لیے جو ریگولیشنل رولز ان کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو پارٹی کے جو بڑے درانت کو حدایت کی کہ ان کو امام کو ایسی سزائے دی جائیں کہ یہ دوبارہ کوئی ایسی جورت نہ کرے ہو سرے ہیں دیکھیں جی یہ معاملات کا سام ہے کہ جب حکومت کی طرف سے بیان آ رہے تھے کہ ہماری پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح ہماری احتیاط مکمل ہے حکومت کی طرف ہمارے احتیاطی بھی ہمارے ساتھ ہے اور اس طرح کے بیانات حکومت کے ترسیات تھے لیکن اس کے اندر ٹویسٹ واب آیا کہ جب پریویز علاہ صاحب نے اس پر یہ بیان دیئے کہ حکومت کے دس سے بارہ کام جو اپوزیشن میں چلے گئے ہیں تو اس پر تشویش بڑی اور آگے بڑتی بڑتی کھل کے جو کہہ رہے ہیں میں نے اس نے وہ سامنے آگے جسے راجہ ریاض کے بیان نے ایک چلسی مجھا دی سیاست میں اور حکومت کو اس کے بعد زیادہ اپنے کام میں جو ان سے ان کو ان کو ادلی پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ جو ان سے کہہ لیں کہ اطلافات چلتے رہے ہیں اور جو تری قید میں اعتماد ہیں وہ بھی آتی نہیں لیکن اس دفعہ جو امران خان صاحب کا تری قید میں اعتماد آئی ہے وہ بھوری کسی طرف سے نظر آئی ہے کہ اس میں تمام اتنی بھی پارٹی ہیں وہ تمام لوگ امران خان صاحب کے خلاف ہو گئے اور امران خان صاحب کے خلاف پیانہ دینے لگ گئے اس میں کہا لیں کہ تمام جماحاتی احتماد ہو گئی اور یہ تمام معاولات اس خلق شروع ہوئے جو امران خان صاحب کے خلاف یہ تری قید میں اعتماد ہے کہ اس لوگ آپ کے سی سیاست مئن ساخن میں یہ باتیں بھی کی جا رہی تی ایک سیاسی سیاری سال میں باتیں بھی gورنر راج لگائے جائے گا سندھ میں تو جس کے پاس بلاور بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان آیا کہ امران خان صاحب انہوں نے ایک کھلے الفاظ نے کہا کہ آپ گورنل راج سندھ میں لگا گئے تو دیکھیں گر آپ نے سندھ میں گورنل راج لگایا تو تمام سندھ کے امام کٹھی کر کے اسلام آباد آ کر آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے کس طرح گورنل راج لگایا اور اس کے پر شاید خاکان اپاسی جو صاحبی قدیریات ان پاکستان رہ چکے ہیں ان کا بھی بیان آیا کہ اگر آپ سندھ میں گورنل راج لگاتے ہیں تو آپ انجاب میں بھی گ اسلام آباد آئے اور امران خان کی جو یہ حکومت ہے اور یہ جو ناہیل حکومت ہے اسے ختم کر سکے تو اس طرح کے سائسی بیانات کا سلسلہ توبرد اور بیانات اور تمام جماعتیں ایک طرف ہو جانا اور ایک وزیراعظم ایک طرف ہو جانا اور اس وزیراعظم کے ارکان بھی اس میں سے لگ ہو جانا تو یہ کافی کہلیں کہ سنگین مسئلہ بنتا ہے جا رہا ہے اور اس مسئلے کو جلدہ چاہیے ہیں اسی مسئلے کے اوپر کہلیں کہ سندھ میں جو ورنل راج نے سنو تعلیب شیخ رشید نے کہا کہ جمعہ کو جو امران خان صاحب ان کو یہ پیج کی گئی تھی تحریر کے سندھ میں جو ورنل راج لگائی ہے لیکن اس پر امن طرح متنی ہوا اور کشک جو وزیر ہیں انہوں نے اس کی خلاف ورزی بھی گئی ہے کہ سندھ میں اس ورنل راج نہیں لگانا چاہیے تو یہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور امران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ تمام جو جماعتیں ہیں جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ کل کے مقابلہ کریں گے اور ہر طرح کی کہنے کہ ان کے خلاف جو ارکان جن کو چھوڑ کر گئے ہیں یا جنہوں نے پیسے دی ہیں تو حکومت کا جمع کروانی کا یہ اندیا دیا ہے کہ انہوں نے سپرین کوڈ میں یہ کیس کر دیا کہ جو لوگ ہوسٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس کے طرح انہوں نے جو آرٹیکل جس آئین کے آرٹیکل کے مطابق سدا کی اسی کا حوالہ دے کہ یہ تمام کیس تیار جیا اور اس کو یہ سپرین کوڈ میں جمع کرانے کے لیے جا رہی ہیں اور جاگر سپرین کوڈ میں یہ کیس جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سپرین کو� کہلیں کہ طریقے ادمی اعتماد کا جو معاملہ وہ آنکے پڑ پائے گا اور اسی صورتحال میں سے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اسمبلی کا جلاس بلانے کا اختیارہ آتا ہے وہ اسمبلی کے جو ہیڈ ہیں ان کو ہے اگر جب بھی وہ بلائیں گے سپیکر کو میں اسمبلی جب بھی وہ جلاس بنایا تو وہ ان کا اختیارہ ہو چاہے تو آج بلانے چاہے تو ان کی مرضی ہے جب مرضی بلا سکتے ہیں تو یہ پاکستان کی صورتحال دن با دن اپنے روچ پر پہنچی جارہی ہے اور دن پر دن کہلیں کہ حالاتیں جو خراب ہوتے جا رہے ہیں پارٹیوں کو یہ طرف سے جانا اور اس طرح یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ ہنگامہ آرائی کی طرف جا رہی ہیں کہ دو پارٹیوں کو پھر جلسہ بھی ہے پہلے کہ پاکستان میں مزید حالات خراب کرنے کی کوئی بن جائے ہی لیے اگر کوئی جماعتیں آپس میں انٹکراتی ہیں تو ان کے کارپورنٹرک انٹکراتی ہیں تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے تو پھر کہلیں کہ آپ پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال بھی بنت رک ہے جس کو حکومت کو باہر ہاں دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی باگ فوج کو بھی اس مسئلے پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی جماعتیں ہیں جو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ آپ کسی بھی کسی کے ایسا کوئی قدم مت اٹھائے کہ اس کے وجہ سے پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو مقصان پوچھ سکے پاکستان پہلی دہشی کردی کا سامنا کر رہا ہے بلوچستان اور اس کے علاوہ بہت سے برونی چینلیں جو پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کر رہے ہیں اور یہ تمام معاملات پاکستان کی سامنے لیکن ہمیں اپنی جو پیسلیں وہ چیتری کا چکنے جو سیاسی کی وجہ سے پاکستان کی ساقت کو نفصان نہ پوچھے تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس کو سیاسی لوگوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ملڈرائیٹ کس مسئلے کو حل کریں اتنا مسئلہ بڑھانی ہے اگر طریقے میں اعتماد ہے تو اگر امران خان سے جماعت کے لوگوں کو بھی پیانات کا اسے گریز کرنا چاہیے اور دن با دن جو یہ کشید کی پیدا کی جاری ہے یہ عوام تک آن اگر یہ چیز عوام کے اندر آ گئی تو یہ بہت بڑا نقصان ایک ہو سکتا ہے ساری جماعتوں کا بلکہ پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے اس میں ملاک کا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ جو امن کی ایک فضا قائم ایسے قائم رکھنے کے لئے بہت سی کبانی ہے پاک فوج کی طرف سے بڑی گئی ہیں اور بہت سی لوگوں کی طرف سے دیوکا ہے تو قائد ہی میری ایک ریکویسٹ ہے یہ سیاسی جماعتوں سے کہ اس چیز کو یہ بے بند کرتے ہیں عوام تک اس کو منتقل نہ کریں چھپے کر سیاسی جو ہے سیاست اگر عوام تک منتقل ہوگی تو جو گلی محلے کی سیاست ہے اس میں بھی یہ کہہ لیں گے آپ یہاں پہ گلی محلے تک یہ احلات خراب ہو جائیں گے تو سوچنا چاہیے تو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے جو پاکستان کے حق میں بہتر اگو ہی کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی ہمارے چینل نیوز ویو کو سسکرائب کریں اور اپنی رائے کا ہزار ضرور کیجئے کہ یہ جو موجودہ س سیاسی صورتحال ہے اس پر آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا اپنا آپ موقف رکھتے ہیں وہ ضرور بتائیں پاکستان زندہ بار پاکستان کے ادارے زندہ بار حضور حسن کو دیجئے اجازت اجازت بہت سارا پیار اللہ حافظ